ملہ یہ صوفی نہیں ہے یہ صوفی نہیں ہے یہ صوفی نہیں ہے اچھا ایک بھیس ہے کہیں خود کردہ ہیں یا گم کردہ ہیں جو کچھ بھی ہیں یہ صوفی نہیں ہے صوفی تو دنیا میں اتر کے دنیا کے بیچ میں رہ کے جینا جانتا ہے وہ دنیا سے ہٹ تو سکتا ہی نہیں نہ تر کے دنیا کی بات کرتا ہے تر کے دنیا کی بات کرے گا تو اس کی بنیادی جو فکر ہے جو بنیادی فلسفہ اس کی نفی ہو جائے گی وہ تو خدا کو ڈھونڈنے نکلا ہے خدا کی کائنات میں تو جو کائنات کو ترک کرے گا وہ کیسے ڈھونے گا ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ حقیقت کی تلاش میں بلکہ وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ حق اور حقیقت کا کرتے ہیں اور اسی جو استعمال کرتے ہیں عرفان اور عشق کرتے ہیں حقیقت عقل کے ہاتھوں نہیں ملتی عقل تو بس ایک حد تک آپ کو لے جاتی اس سے آگے نہیں لے جاتی وہ جب آتش نمرود میں کھوٹتا ہے تو وہ عشق کھوٹتا ہے عقل تو ہاتھ پیر بان کے پیچھے لے آئے گی کہ جل جاؤ گے کیا کرتے ہو ہٹا ہو مگر ایک اندر سے آپ کی عرفان ہے ادراک ہے یہ نہیں اگر کسی چیز پر یقین ہے اور پختہ ہے تو یہ اس آگ سے گزر جانا کوئی مشکل بات نہیں یہ عشق نہیں ہے آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور پیر کے جانا ہے ہمارے ہم بہت سے لوگ پیرنے اور تیرنے کا فرق نہیں جانتے تیرنا جو ہے وہ سر پانی سے اوپر ہوتا ہے اور پیرنا جو ہے سر بھی پانی کے نیچے ہوتا ہے تو جب آپ بلکل اس دریہ میں سے گزریں تب کی بات ہے اس لئے صوفیہ کے ہاں سے یہ کہہ دینا اور مولوی کو صوفی کیوں نہیں اچھا لگتا کیونکہ صوفی دیواریں نہیں کھڑی کرتا پل بناتا ہے مولوی دیواریں کھڑی کرتے ہیں صوفی کا خدا رحمان ہے رحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے مولا کا خدا سارا دن ایک چابک لئے بیٹھا ہے کہ یہ غلط کیا اور وہ غلط کیا میرا سوال تو اپنے رب سے یہ کہ مجھے پیدا کیا تھا تم نے غلطی کرنے کے لئے تو اگر مجھ سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو مجھے یہ توفیق تو دی گئی ہے نا کہ میں اس غلطی کی اصلاح کر لوں تو میں اس اصلاح کی توفیق میں اس سے محبت کیوں نہ کروں سزا کے خیال سے اس سے ڈرتی کیوں رہا ہوں پھر میں کبھی وہ اس توفیق کی طرف نہیں جا پا ہم گی اور اصلاح ہمیشہ محبت اور رہنایت اور شفخت سے ہوتی ہے تو صوفی ترک دنیا کا تو قائل ہی نہیں ہے وہ تو دنیا کی دلدل میں گھسا ہوا بیٹھا ہے اور پھر اسے یہ کمال حاصل ہے کہ یہ دنیا اسے چھوکے نہیں گزرتے فارسی کا ایک شیر ہے درمیانے قورے دھریا تخت بندم کر دئی اور بازمی گوئی کہ دامن تر مکن خوشیار باش کہ مجھے تم نے دنیا کے بھمر میں تختے سے بان دیا ہے اور پھر مجھ سے کہتے ہو کہ دیکھو دامن تر نہ ہونے پائے خوشیار رہن صوفی کا کام یہ ہے دنیا کے بھور میں اترتا ہے مگر اس کا اپنا دامن اس لیے نہیں بھیگتا کہ اس کے پاس بدنیتی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ صرف خلوص نیت سے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو اخلاق کا اور بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے تو جسے کچھ لینا نہ ہو بدلے میں وہ دنیا کو کیوں ترک کرے گا ترک دنیا کی باتیں تو وہ کرتے ہیں جو حس سے زیادہ دنیا میں ان کا نفس الجا ہوا ہے صوفی کو تو دنیا نظر ہی نہیں آتی اس کے نزدیک تو وہ دنیا ہی اصل حقیقت اور کائنات ہے وہ اس کا فرق ہی نہیں کرتا تو اس کے ترک کی بات کیسے کرے گا یہ تو تزاد ہو جائے گا کہ جیسے ڈونڈنے نکلا تھا اسے پہلے ہی مٹا دیا پھر کیا ڈونڈے گا موسیقی موسیقی